دوستو ان تمام فوجیوں کو افسران کو جو سیمہ پر ہماری رکشہ کرتے ہوئے شہید ہوئے کل ان کو میری بھاپورن شردھانجلی اور ان کے ماتا پتا کو ان کے پریوار والوں کو میں ہاتھ جوڑ کر نمن کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ویر سپوت پیدا کیے ہیں جو اپنی جان نیچھاور کرتے ہیں سیمہ پر ہماری رکشہ کے لیے کل میں نے ایک ماں کا بیان دیکھا ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر جس کا بیٹا کل شہید ہوا اور وہ شام کو آنکھوں میں آنسو بھر کر بول رہی تھی کہ مجھے گرو ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے دیش کے لیے اپنے پران نیچھاور کیے ایسی ماں کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں ہی ان تمام لوگوں کو لانت بھیجتا ہوں جو ہمارے دیش میں رہ کر ہمارے سینکوں کا اپمان کر رہے ہیں اول جلول سٹیٹمنٹس دیکھ کر ایک اخبار کی سٹیٹمنٹ دیکھ کر ایک پور منطری کی سٹیٹمنٹ دیکھ کر مجھے شرم آئی ہے اور میرا دل کیا کہ میں کیا بولوں میں ان کے بارے میں دشمن سیمہ پر تو ہیں ہی اپنے گھر میں بھی ہیں ان میں اتنی شرم نہیں ہے کہ ایسے موقع پر آپ کی سرکار سے پرابلم ہے آپ کی پردان منطری سے پرابلم ہے آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں پر یہ ہماری رکشہ دیش کی رکشہ کر رہے ہیں یہ دیش کے سینک ہیں کسی پارٹی کے سینک نہیں ہیں کسی گھنمنٹ کے سینک نہیں ہیں یہ دیش کے سینک ہیں اس پہ بھگوان کے لیے پولیٹکس مت کرو اور اپنے آپ چھپ رہو I want to say just shut up just shut up shut up because اس سے زیادہ زلیل حرکت آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ جب بیس نوجوانوں نے اپنے پران نیوشاور کیے ہیں آپ اس پہ پولیٹکس کر رہے ہیں آپ سرکار کو ایمبریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سرکار کو ایمبریس نہیں کر رہے ہیں آپ ہم جیسے بھارتی ناغریکوں کو ایمبریس کر رہے ہیں اور ان کو گصہ دل آ رہے ہیں ماف نہیں کریں گے ان کے پریبار والے تو آپ کو ماف نہیں کریں گے لیکن دیش آپ کو ماف نہیں کرے گا اور ان سب سینکوں کو میری جیئے